ہی میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بازانی آپ کو مل سکے آج سب سے پیاری حدیث کے ساتھ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو بزائف ہیں وہ سب کے لیے عام ہیں ان کی اجازت عام ہے آپ برائیم مہربانی کے وظیفے کو آپ جو ان سے ہیں لوگوں کو شیئر کریں اور اس کی اجازت عام ہے آج کی حدیث شروع کرتے ہیں اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہی تھی اور انہوں نے جو چاہا کیونکہ اگر کل لفظ شیطان کی طرف سے آتا ہے یہ کام کا دروازہ کھول دیتا ہے یعنی تمام کام کو خراب کر دیتا ہے نبی پاس عظم کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی بھی ناشکری نہ کیا کرو شرک نہ کیا کرو یہ نہ کہا کرو اگر میں یہ کرتا تو یہ ہو جاتا اگر میں نے کسی سے پیسے لیے تھے اگر میں اس کو یہ کہہ دیتا کہ میرے پیسے دو تو یہ ہو جاتا اگر اس طرح کی باتیں اگر آپ کے ذہن میں آئے نہ تو شیطان وصف سے ڈالتا ہے اور بہت زیادہ کام فراب کر دیتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اس کے ساتھ سناؤں گی لیکن سب سے پہلے آپ کو وظائف کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے آج آپ کے لئے اور دعا کرتی ہوں کہ آپ یہ وظیفہ کریں اور جتنی بھی کوئی پریشانی ہے یا کوئی مسئلہ ہے وہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا ایک بار یہ عمل کرنا ہے ٹائم میں آپ کو ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ پیر کا دن ایسے وظیفوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے آپ پیر کے دن وظیفے وظائف کیا کریں زیادہ سے زیادہ اور جمعہ والے دن بھی کیا کریں تو انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے جمعہ والے دن بھی جو وظیفہ کیا جاتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو وظیفہ جمعہ والے دن بھی کریں اور پیر والے دن بھی آپ وظیفہ کر سکتے ہیں ایک بار یہ عمل اگر آپ کر لیں تو آپ کو کم از کم یہ نہیں ہوگا کہ میں نے یہ عمل کیا کیوں نہیں ایک دفعہ عمل کرنے سے الحمدللہ اللہ باکر رزق اتنا زیادہ بطا کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے یا وہابو یہ جو میں تصویح آج آپ کو طریقہ بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے یا وہابو پڑھ کے 101 مرتبہ تصویح کو بالکل سیدھا پکڑ لینا ہے یہ ایک طرح سے سخارہ بھی ہوتا ہے اور ایک طرح سے یہ نارزق کے بارے میں ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کے لئے اگر کوئی کام آپ شروع کرنے لگے ہیں تو آپ 101 دفعہ پڑھ کے یا وہابو تصویح کو سیدھا کھڑا کریں اور مطلب کہ ایک دفعہ تصویح کو گول گھما کے کھڑا گیا دیں ٹھیک ہے اپنے ہاتھیں پکڑے کے جس رخ تصویح زیادہ ہلے گی یا جس رخ تصویح کا زیادہ زور ہوگا ہلنے کا آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اس رخ میں جا کر کام شروع کرنا چاہئے یا اس سمت میں جانا چاہئے آپ کو یہ ہو گیا کاروبار کے لئے دوسرا کر کوئی پریشانی ہے یا کوئی گھر میں مسئلہ ہے رزق کے دولت کا تو آپ اس کے لئے بھی یہ کر سکتے ہیں الحمدلی اللہ کی حکم سے اگر آپ کے پاس رزق کے لئے کمی ہے یا پریشانی ہے رزق کی تو آپ یہ وظیفہ لازمان کریں 101 مرد فاول آخِ دروشیب کے ساتھ یا وہابو پڑھنا شروع کریں یقین منع غیب سے آپ کو رزق اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اگر آپ ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں الحمدلی اللہ پاک کرم کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم لوگوں کا رزق ہے اللہ پاک نے لکھ دیا ہے لیکن اگر رزق کو بڑھانا چاہتے ہو تو ذکر و ذکرات کیا کرو اللہ کو یاد کیا کرو اللہ سے دعا کیا کرو رزق کیا کرو تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے بہت پیارا عمل ہے بہت نایاب ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا ایک بات یاد رکھیں کبھی بھی دعاوں میں ناشکری کی باتیں نہ کیا کریں کبھی بھی دعاوں میں کچھ غلط بات نہ کیا کریں کیونکہ اس سے گناہ ہوتا ہے غلط بات کرنے سے رزق بھی ختم ہو جاتا ہے اور فساد بر بہت ہے اللہ پاک بھی ناراض ہو جاتے ہیں جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں تو سوچو آپ کی کتنی بڑی آپ جونسی ہے مسئیبت میں پھرس جاتے ہو یا کتنی بڑی آپ کی جو پریشانی آپ پر لاحق ہو سکتی ہے اللہ پاک کو کبھی ناراض نہ کرو کبھی بھی اللہ پاک کو ناراض نہ کرو کچھ ایسے شرک کے لفاظ بھی یہ سب غلط ہے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے تو صرف دعا سے بدلا جا سکتا ہے ذکر و ذکرات سے بدلا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ پاک نے آپ کے لئے دعا کو بھی رکھا کہ میرے بندے جو ان سے ہے مجھ سے دعا کریں گے تو میں ان کے یہ مشکل آسان کر دوں گا میرے بندے ہیں جو میرے سے یہ بات کہیں گے تو میں ان کے مشکل آسان کر دوں گا تو آپ دعا کیا کریں لیکن اس میں شرک کی باتیں نہ کیا کریں اللہ پاک دے دیں آپ سے اتنی دفعہ مانگا ہے دے دیں اللہ پاک آپ ہماری کیوں نہیں سنتے اللہ پاک آپ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں اللہ ہمیں فلاں تن کرتا ہے یہ سب وہ غلط ہیں بلکہ اللہ پاک کی تعریفوں ہم تو خسنا بیان کیا کرو یا اللہ پاک آپ کی رحمتیں ہیں یا اللہ پاک آپ کی برکتیں ہیں یا اللہ پاک ہمیں جن کو نہیں دیا ان کو اتا کر اور جن کو نہیں دیا ان کو اتا کر ان کے پاؤں کی خراد ہمیں اتا کر آپ دعا مانگو اس طرح دعا مانگو اللہ پاک ہمیں رزق عطا کر جن کو نہیں دیا پہلے ان کو عطا کر پھر ہمیں عطا کر یہ رزق مانگنے کی طریقے ہیں اپنے رب سے مانگنے کی طریقے آپ کو آنے چاہیے ساتھ ساتھ میں آپ کو طریقہ بھی بتاتی رہو ہی کیونکہ بہت سیسے لوگ ہیں دعا کرتے ہیں اور ایسے جیسے کسی کو پتھر مارنا ہوتا ہے تو اس طرح دعا کر رہے ہوتے ہیں جیسے کسی کو لکڑی سے مارنا ہوتا ہے اس طرح دعا کے طریقے ہیں دعا ایسی مانگو کہ عشق جائے فوراں قبول ہو جائے تو اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیجئے اپنی بہن کے لئے بھی دعا کیجئے گا اور اگر کوئی بات پوری لگے معذرت اچھی لگے تو سسکرائب اور شیئر لازم کریں اجازت دے اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جادہ ہیں یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانہ دیکھنا اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری رامت بدبودار پخانا آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبود آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکنے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوت کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکوپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاہق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف انہوں آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موکلین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بچاتے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں